ایک لہمہ کے لیے سوچیں اس وقت دنیا کے سب سے بڑے فٹبالر ہیں میسی، رونالڈو اور نیمار ایک لہمہ کے لیے اپنے ذہن میں تصور کیجئے کہ ان کے بچے سڑک پر خوار ہو رہے ہوں ایک چھوٹی سی نوکری کے حصول کے لیے اور گلی گلی ان کی تظلیل کی جارہی ہو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا لیکن جو کہیں نہیں ہو سکتا وہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو سکتا ہے پاکستان کی ٹیم کا کپتان ایک کپتان وہ ہے کہ جو اس وقت وزیر آزم ہے اور ایک کپتان وہ ہے جو پاکستان کی ٹیم کا کپتان تھا انٹرنیشنل فٹبالر تھا اس کا نام کا غلام عباس بلوچ اور اسی غلام عباس بلوچ کا بیٹا سڑک پر اپنا حق مانگ رہا ہے یہ وہی غلام عباس ہے جس نے تاریخ میں پاکستان کے لیے اولمپک کولیفائنگ راون میں تہلہ دول کیا تھا وہی غلام عباس بلوچ جس کے دول کے بعد ہر طرف پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد اور صرف پاکستان زندہ باد کے نارے گونج رہے وہی غلام عباس جس کی بیوی زکیہ عباس پاکستان ٹیپلز پارٹی کی سرگرم جالی تھی وہی پاکستان ٹیپلز پارٹی جو اس صوبے کے اندر یعنی صوبہ سندھ کے اندر تیرہ سال سے حکومت پہ ہے وہی زکیہ عباس جو ہر وقت بینظیر بھٹو کے ساتھ رہتی تھی بس ان کا قصور یہ تھا کہ یہ لوگ کرک نہیں تھے یہ بھی کوئی تالپور ہوتے تو پھر ان کے بچے بھی تالپور ہوتے یہی کوئی بچے اگر ان کے ہوتے تو پھر اگر یہ کسی کرک چاسدام کے بچے ہوتے تو پھر ان کے بھی وارے نہارے ہوتے ان کا قصور سے بھی یہ ہے کہ انہوں نے مال نہیں بنایا ان کا بیٹا عثمان عباس تشتیاری آج سرکوں پر مظاہروں میں شریک ہے کیوں؟ کیوں؟ جاننا چاہتے ہیں؟ آئیے دکھ بری کہانی بتاتا ہوں کہ جس میں خون خرابے سے لے کر علم کی روشنی آئے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کلم سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اس کہانی کا ایک ایک باپ ایک بہت بڑی خبر ہے یاری جس کو پیرس بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن اس کی قسمت میں گولیاں اور لاشیں آئیں تھیں بارود کی بو نے اسی گلیوں کو بیرام کر دیا تھا تعلیمی نظام کو درم برم کر دیا تھا سرکاری اسکولز کے اسادزہ نہیں آتے تھے جو آتے تھے انہوں نے بھی جلد اپنے تبادلے کرا دیا اور دو ہزار بارہ میں صورتحال یہاں یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کے سرکاری اسکولز میں طلبہ و طالبات تو تھے لیکن اسادزہ نہیں تھے یاد رکھئے کہ آپ کے پرگرام اس وقت کراچی لاہور ملتان پر اس لباب نے انیس منصوری کے ساتھ براہراس مست ایف ایم ایک سوٹین پر سمات فرما رہے ہیں اس وقت لیاری کے لوگوں نے لیاری کے غیور لوگوں نے لیاری کے تعلیمی آفتہ لوگوں نے لیاری کی فکر کرنے والے لوگوں نے ایک فیصلہ کیا یہ دو ہزار بارہ میں ان کو اس وقت کانٹریکٹ پر رکھا گیا جب یہاں لیاری کے حالات اچھے نہیں تھے اور یہاں اسکولوں میں تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے ڈی ایم سی کے اسکولوں میں خاص طور پر ٹیچروں کی بہت کلت تھی تو اس زمانے میں سندھ گورنمنٹ نے اس زمانے کے چیپ منسٹر صاحب قائم علی شاہ صاحب نے ان سب نے ام پر مہربانی کی اور کیم سی کیم سی کے اسکول دے اس زمانے میں انہوں نے کیم سی کے محافت یہ کوئی دو سو چھاسی لوگوں کو یہاں کانٹریکٹ پر برتی کیا گیا جس میں سے دو سو کے قریب کاملا ڈی ایم سی کے اسکولوں کے لیے تھا اور ایٹی سکس کے قریب یہ جو لوگوں کو برتی کیا گیا کانٹریکٹ پر یہ میڈیکل ایلتھ والے ڈپارٹمنٹ میں کیا گیا ہر یونین کاؤنسل سے پڑے لکھے لڑکے اور لڑکیاں لی گئیں اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے سرکاری اسکول میں پڑھانے کے لیے تیار کیا گیا اور صرف اور صرف ڈس ہزار روپے پر ان کا کانٹریکٹ کیا گیا تو یہ اس وقت کی بھی ضرورت تھی اور میں ان سب تیچروں کو ان تمام لوگوں کو ان ورکرز کو بہت ہی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی کم تنکہ پر شروع میں ان کی تنکہ کو دس ہزار روپے رکھی گئی تھی افسوسناک عمل یہ ہے کہ سن حکومت اور افاق حکومت نے کم سے کم بہانہ عجرت سالے سترہ ہزار روپے رکھی ہے لیکن آج بھی ان کی تنکہ کانٹریکٹ میں پندرہ ہزار روپے جب ہم الیکٹو کر آئے ملک فیاض صاحب چیئرمن بنے تو ہم نے ان کی تنکہیں بارہ اور پندرہ ہزار بارہ ہزار سے بڑھا کر پندرہ ہزار کر دی تھی تو وہ اس زمانے میں تعلیم کے لیے ان کی اتنی خدمات تھی تو ہم نے اس کو اپریشیٹ دوہزار بارہ کے بعد ان کا پہلا کانٹریکٹ دو سال کا کیا گیا پھر ایک سال پھر دو سال اور اس ایک سال اور دو سال کا کانٹریکٹ کرنے کے درمیان ہم نے سات سات مہینے غائب کر دی گئے یہ اسادزہ وہاں پر سات سات مہینے پڑھاتے رہے لیکن انہیں کوئی تنخواہ نہیں دی گئی چلتا رہا آج سورتیال یہ ہے کہ ان کو کوئی آٹھ نو سال ہو گئے اور یہ بیچارے پڑھا رہے ہیں اور جس زمانے میں یہ لوگ بڑھتی ہوئے تھے اس زمانے کے اگر آپ ڈیٹاز نکالیں گے تو اس زمانے میں صرف تین آزار کے قریب بچے انرول تھے سکولوں میں اور تعلیم نام کا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی تھی لیکن ان سب کی محلت کی وجہ سے آج بچوں کی تعداد کوئی چودہ آزار سے بھی بڑھ گئی تھی اور پندرہ آزار کے قریب تھی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو پڑھایا ہر بار کانٹریکٹ نیا بنانے میں دو سے تین مہینے زائرہ کر دیے جاتے تھے اور زیادہ تھی زیادہ سات مہینے اور اب بارہ مارچ سے ان کا کانٹریکٹ نہیں بنایا گیا یہ کام یہ کام ڈی سی کا ہے یعنی ڈپٹی کمیشنر کا ہے ڈپٹی کمیشنر ساؤت کا ہے لیکن ڈپٹی کمیشنر ساؤت یہ کانٹریکٹ نہیں کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس طرح پہلے یہ بھی سنیے کہ انہوں نے یہ کیا کہ ان کے کانٹریکٹ کی فائل سیکیٹری کو دے دی سیکیٹری کی انہیں آگے یہ فائل بڑھاتے ہوئے وزیر آلہ کو دی دی اور پھر یہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ ان کو اتنے سال ان کا قانونی حق بنتا ہے کہ ان کو مستقل کیا جائے ہم بار بار کہتے رہے شروع سے ہی کہتے رہے کہ ان کو مستقل کیا جائے یہ ڈیزرب کرتے ہیں اور پھر یہ اس لیے مستقل کیے جائیں کہ یہ پوسٹیں ساری ویکنٹ ہیں اور ان لوگوں نے اپنی اہلیت بھی ثابت کر دیئے اور یہ لیاری کے بچے ہیں یہ لیاری کے نوجوان ہیں انہوں نے دل سے پڑھایا اپنے بچوں کو آج آپ لیاری کے بلدیاتی سکولوں کی حالت دیکھیں گے تو وہ سندھ گورنمنٹ کے سکولوں سے بھی آگے نکل چکے بہت اچھی تعلیم ہے لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان بلدیاتی سکولوں کو سب سے پہلے پریفر کرتے ہیں لوگوں نے پریویٹ سکولوں سے نکال کر اپنے بچوں کو بلدیات کے سکولوں میں داکل کروانا شروع کرتے ہیں مقامی بھی پریویٹس پارٹی کی قائدت انہیں مستقل نہیں کرنا چاہتی بلکہ سزا دینا چاہتی ہیں وہ کہتی ہے کہ ان کا تعلق گینگ وہاہر سے ہے ظالموں کو یہ بھی خیال نہیں کہ اس گروبت کے عالم نے یہ پڑی لکھی لڑکیاں اب بڑے بڑے سیٹھوں کے گھروں پر جا کر برطند ہو رہی ہیں چار جون اسی سال کی چار جون کو اس میں سے ایک لڑکی نے خودکوشی کی کوشش کی دوہزار تیرہ سے پاکستانڈویس پارٹی نے لیاری کو بلکل ہی نظر انداز کیا ہوا ہے اور پھر پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہارے کیوں اور اب سزا کے طور پر یہاں کے کسی بھی شخص کو دوہزار تیرہ کے بعد کوئی ملازمت نہیں دی گئی آئیے ایک ایک کر کے بات کرتا ہوں میں ایک طرف یہاں سے کھڑے ہوئے اور یہاں سے پہلے جیتے ہوئے جاوید ناغوری صاحب ہیں اور جاوید ناغوری صاحب کس کے تابون چاہے تھے یہ بات سب کو معلوم ہے لیکن جاوید ناغوری صاحب اس وقت پاکستانڈویس پارٹی کے کراسی کے جنرل سیکرٹری جاوید ناغوری صاحب سے اس مارے میں ہم نے معلومات لینے کی بہت کوشش کی بہت کولز کی ان کو میسیج بھی کیے لیکن انہوں نے جواب دینے سے استنا کیا ہماری اطلاع یہ ہے کہ جاوید ناغوری صاحب نے ہی اس معاملے کو ٹالا ہوا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دوہزار بارہ میں ان پڑے لکھے لڑکے لڑکیوں کے داخل ان کے یہاں پر انہیں ٹیچرز رکھا گیا تھا اور یہ سب لوگ شاید ازہر کے لوگ ہیں لیکن شاید جاوید ناغوری صاحب بھول گئے ہیں کہ وہ کس کے ہیں تھے دوسری طرف بسٹرک ساؤت کے خلیل ہوت صاحب ہیں خلیل ہوت صاحب کے بارے میں میں پھر باز کروں گا لیکن خلیل ہوت صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی انہوں نے ہمارے میسیجز پڑھے بھی لیکن کسی بھی میسیج کا جواب دینا گوارہ نہیں کیا خلیل ہوت صاحب اور جاوید ناغوری صاحب چاہتے ہیں کہ ان لڑکے لڑکیوں کے کانٹریکٹ ختم ہو جائے اور یہ اپنے چہنے والوں کو اپنے اردگرد رہنے والوں کو نوازے اور ان کو ان جگہوں پر تیونات کریں دوسری طرف سعید غنی صاحب ہیں جو کہ پاکستان جو اس پائلٹی کراچی کے صدر ہیں اور پہلے بلدیات کے وزیر بھی رہیں اور ان کے پاس یہ فائل کئی بار گئی لیکن انہوں نے اسے نظرانداز کر دیا اور سعید غنی صاحب شاید بھول گئے کہ جب وہ زمینی الیکشن لڑ رہے تھے تو یہی سے انہی میں سے ساٹھ لڑکے لڑکیاں تھی جنہوں نے جا کر ان کے لیے پولنگ ایجنٹ کا کام انجام دیا تھا اگر بھول گئے ہو وہ تو سعید غنی صاحب نے بھی چاند بوجھ کر اس فائل کو دبا دیا لیاری میں پورے لیاری میں مشہور ہے کہ سعید غنی صاحب نے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد ایک تاریخی جملہ پایا تھا کہ لیاری والوں کو دو سال کے لیے ایسے ہی چھوڑا مشہور ہے یہ کہ سعید غنی صاحب نے کہا یا نہیں کہا کہ انہیں مشہور بہت ہے دوسری طرف ڈپٹی کامیشنر صاحب ہیں جو اپنے لوگوں کو یہاں پر رکھنا چاہتے ہیں فائل اب گھومتے گھومتے وزیر علاق صاحب کے پاس ہے اور وزیر علاق صاحب بھی ان کے معاملے میں کوئی خاص بات نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن ان لڑکے لڑکیوں کے حوصلے جوان ہیں اور ان کی جو طالبات ہیں صراح ان کی گفتگو آپ سنیں تو آپ کو خود اندر رہا ہو جائے گا کہ یہ ہر ظلم کا مقابلہ کلم سے کرنا چاہتے ہیں کیوں حکومت جو ہے وہ انہیں باروت کی طرف ایک بار پھل لے جانا چاہتی ہے آبی پروگرام اس وقت کراچی لاہور ملتان فیصلہ باب میں انیس بنصوری کے ساتھ براہ راست سمات فرما رہے ہیں جو لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں جو لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ انیس بنصوری کے پیج کو لائک بھی کیجئے اور ہو سکے فیسے آگے شیئر بھی کیجئے